ویورز مائی ٹوڈیس ٹوپک is about how to get glowing skin according to skin care experts just in 7 days تو قائز آج میرا دعویٰ ہے کہ صرف سات دنوں میں آپ اپنی skin کو کیسے glowing کر سکتے ہیں وہ بھی according to skin care experts تو اس کے لیے میں آج آپ کے لیے صرف اور صرف 12 tips اور tricks لے کر آئی ہوں جن کو اگر آپ follow کریں گے تو صرف اور صرف سات دن میں آپ کی skin بہت زیادہ glowing and fair ہو جائے گی تو اس ویڈیو کو fully watch کیجئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ informative ہونے والی ہے اور بہت آپ کی کام آنے والی ہے تو جلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف so the first step is cleanse regularly اپنے فیس کو کسی بھی اچھے فیس ووش سے آپ نے اچھے سے کلینز کرنا ہے daily کرنا ہے اور فیس ووش ایسا جو choose کرنا ہے جو کہ chemical free ہو ٹھیک ہے اس سے آپ نے اپنے فیس کو daily کم سے کم 5 سے 6 دفعہ ضرور watch کیا کرنا ہے اور اگر آپ کے فیس پر acne اور pimples کا issue ہے تو کبھی بھی آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے پوپ نہیں کرنا یا squeeze نہیں کرنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو bacteria اس کے اندرے سے دیکھلتا ہے وہ آپ کی skin پر پھیل جاتا ہے اور اس سے آپ کی skin اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس چیز سے آپ نے ضرور avoid کرنا ہے next step ہے اپنے فیس کو daily massage کرنا کسی بھی اچھے ingredient سے natural ingredient سے آپ نے فیس کو daily massage کرنا ہے اس سے آپ کی فیس پر بہت زیادہ shine آئے گی اور سب سے زیادہ اچھا فیس massage I think milk کے علاوہ تو کوئی ہوئی نہیں سکتا milk میں آپ تھوڑا سا honey iron کریں گے اور اس سے آپ اپنے فیس کو daily massage کریں آپ کی فیس پر اتنا glow آئے گا اتنا glow آئے گا کہ آپ یہ رہا رہ جائیں گے سب سے اچھا glowing ingredient ہی milk ہے تو اس کو اپنے daily massage کرنا ہے پانچ سے دس منٹ ضرور اور اگر milk نہیں تو آپ aloe vera بھی use کر سکتے ہیں یہ بھی کافی اچھا ingredient ہے massage کے لئے تو next step ہے exfoliate your skin regularly آپ نے اپنے skin کو daily exfoliate کرنا ہے اگر daily نہیں کرتے ہفتے میں کم سے کم تین دفعہ ضرور skin کو exfoliate کرنا ہے کیونکہ exfoliator سے ایک تو آپ کی skin پر glow بہت زیادہ آتا ہے اور immediately آپ کی skin brighten ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہتی necessary ہے اس سے آپ کی skin bright ہوتی ہے skin hydrate رہتی ہے skin soother ہوتی ہے complexion fair ہوتا ہے اور جو کچھ exfoliator جو ہیں جو جب سب سے اچھا exfoliator ہیں اس میں نمک ہے چینی ہے کافی ہے بیکنگ سوٹا ہے oatmeal ہے اس میں rice ہے اس میں honey ہے milk ہے coconut oil ہے اور olive oil ہے تو میں ایک بہتی زبردست سا تو میں آپ کو ایک بہتی زبردست سا face pack بنا دیتی ہوں جو کہ آپ کی skin کو بہت اچھے exfoliator کرے گا اس میں آپ نے سب سے پہلے لینی ہے دہی پھر آپ نے اس میں add کرنا ہے honey یہ بہت ہی اچھے ingredient ہے جو آپ کی skin کو exfoliator کریں گے skin کو bright کریں گے glow دیں گے skin پہ اور آپ کی skin کو fair کریں گے honey تو ویسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے skin سے dark sports کو اور pigmentation کو ختم کرنے کے لیے اس کے بعد اس میں ہم add کریں گے lemon lemon میں bleaching effect ہوتا ہے اور یہ آپ کی skin کو اپنے face کو wash کر لینا ہے تو step 4 ہے use کریں sunscreen کوئی سا بھی اچھا sunscreen اپنی daily life کا routine پناہ لیں کہ آپ نے daily use کرنا ہے پہلے face کو wash کرنا ہے cleanse کرنا ہے کوئی سا بھی mask لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی سا بھی اچھا sunscreen ضرور skin پر use کرنا ہے یہ آپ کو سورج کی شوہوں سے بچائے گا سورج کی شوہوں سے ہی skin پر pigmentation ہوتی ہے dark sports ہوتے ہیں اور آپ کی skin تیان ہو جاتی ہے تو کوشش کرنا ہے آپ نے sunscreen کو دیلی اپنی life میں ضرور add کرنا ہے اور step 5 ہے DIY face mask کوئی سا بھی اچھا DIY face mask اپنے face پر ضرور use کریں ہفستے میں کم سے کم دو دفعہ چاہے وہ coffee کا ہو یا حلدی کا ہو کیونکہ یہ بہت اچھے ingredient ہیں ان کے face mask بہت اچھے ہوتے ہیں میں ابھی آپ کے ساتھ کوئی دو سے face mask شیئر کر دیتی ہوں جو آپ use کر سکتے ہیں جس میں ایک تو حلدی پہلے دہی ڈالنا ہے پھر آپ نے اس میں honey ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ beneficial ہوگا آپ کی skin پر glow لانے کے لئے پھر اس میں اپنی lemon ایڈ کرنا ہے اور lemon ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم نے حلدی بھی ایڈ کرنی ہے یہ بہت زیادہ دستا face mask جو glowing skin کے لئے بہت زیادہ beneficial ہے جو آپ کی skin کو beautifully glow لائے گا آپ کی skin پر آپ چاہیں تو یہ بھی use کر سکتے ہیں اس کو اپنے آپ کو ملتا ہے اس سے بہت جلدی face پر glow آتا ہے اور حلدی بھی ویسے بھی glowing effect کے لئے بہت زیادہ beneficial ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ نے ضرور try کرنا ہے اگر آپ اس کو try نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے لئے میں ایک اور face mask share کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ جو کہ coffee face mask ہے تو اس کی ریسپی دیکھتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے ایک چمچ لینا ہے coffee ٹھیک ہے coffee بہت زیادہ beneficial ہوتی ہے skin پر glow لانے کے لئے 10 کو remove کرنے کے لئے skin کو glowing look دینے کے لئے بہت زیادہ beneficial ہوتی ہے coffee ٹھیک ہے coffee add کرنے کے بعد تو اس میں ہم add کریں گے دہی کیونکہ دہی بھی skin پر glow لانے کے لئے skin سے 10 کو remove کرنے کے لئے بہت زیادہ beneficial ہوتی ہے تو دہی کو بھی ہم skip نہیں کر سکتے یہ بھی بہت زیادہ beneficial ہے اور ہر گھر میں available بھی ہوتی ہے تو اس میں میں نے ایک سے دو چمچ دہی ڈال دی ہے دہی آپ according to your paste ڈال سکتے ہیں کہ یہ تنی کافی ہے اگر پیسٹ اچھے سے بن جائے تو اتنی ہی آپ نے دہی ڈال نی ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ اس face pack سے آپ کی skin پر بہت اچھے سے glow آئے گا یہ آپ کی skin کو exfoliate بھی کرے گا skin کو آپ کے fresh بھی کرے گا skin سے pigmentation کو بھی remove کرے گا اور آپ کی skin کے لئے بہت زیادہ یہ beneficial face pack ہونے والا ہے تو اس میں پھر میں نے add کر دیا ہے lemon ٹھیک ہے lemon juice تو کافی تھی دہی تھی اور lemon juice تھا ٹھیک ہے جی lemon juice اس میں میں نے already add کر دیا ہے میں نے lemon آپ کو ویسے دکھایا ہے تو ان کو آپ نے تینوں چیزوں کو اچھے سے mix کر لینا ہے اور اس face pack کو بھی آپ نے کم سے کم 10 سے 15 منٹ کے لئے face pack پر اپلائی کرنا ہے بس یقین جانے اس کا بہت زبردست result ملے گا آپ کو آپ چاہئے تو اس میں honey بھی add کر سکتے ہیں مزید اس کے اچھے results کے لئے ٹھیک ہے تو best face pack ہے یہ دونوں ہلدی والا بھی اور کافی والا بھی ان دونوں کے بہت زبردست results ہیں میں mostly ان کو use کرتی ہوں جب مجھے instant glow چاہیے ہوتا ہے تو میں ان میں سے کوئی سے بھی ایک face pack use کر لیتی ہوں تو مجھے instant glow ملتا ہے تو next step ہے sheet mask پیورت sheet mask skin کے pH level کو balance کرنے کے لئے بہت زیادہ beneficial ہے اس کو بھی اپنے ہفتے میں کم سے کم 1 سے 2 sheet mask کوشش کرنے ضرور use کریں کیونکہ اس سے آپ کے skin پر بہت اچھا glow آتا ہے یہ آپ کے skin کے pH level کو balance کرتا ہے جیسے آپ کے skin پر glowing اور fair effect آتا ہے تو next step ہے moisturizer کوئی سا بھی اچھا moisturizing lotion اپنے ہاتھوں پانوں کے لئے ضرور اپنے پاس رکھیں face کے لئے کوئی بھی اچھا اچھی cream ہو جو کہ اچھی کوئی بھی night cream جیسے ہوتی ہیں کسی بھی اچھے brand کی night cream ضرور اپنے پاس رکھیں تو کوئی بھی local night cream مت لیجئے گا golden pearl type تو کوئی بھی اچھے brand کی night cream ضرور use کیا کریں as a moisturizing lotion اس سے آپ کے skin بہت زیادہ healthy ہو جائے گی کوئی بھی ایسا product جیسے آپ کے skin bright ہو skin fair ہو skin پر glow آئی کوئی سا بھی سب product ضرور اپنی لائف میں ایڈ رکھیں کوئی سے اچھی وائٹرنگ کریم ہو سکتی ہے کسی بھی اچھے brand کی گلوئنگ سیرم ہو سکتا ہے تو ایک سیرم کی ریسپی میں شیئر کر دیتی ہوں جو جو ہوم میڈ ریسپی ہے جس روز وٹر ہے آلیو آلوی ریسپی وائٹمین ای کیپسول سب اپنے ایک ایک چمچ ایڈ کرنا ہے تو یہ آپ سیرم بن جائے گی تو اس کو سونے سے پہلے اپنی سکن پر یوز کر سکتے ہیں صرف ایک سے دو قطرے تو یہ بھی سکن گلوئنگ سیرم سکن پر گلو لانے کیلئے کو پیوریفائی کرتا ہے آپ کی سکن جو بلڈ سیلز ہیں ان کی جو سرکولیشن ہے اس کو صحیح کرتا ہے سرکولیشن اچھے سے ہوتی ہے جب سرکولیشن اچھے سے ہوتی ہے تو سکن گلو کرنا شروع ہو جاتی ہے آپ کی سکن کو صاف کرتا ہے وارٹر بہت زیادہ اپنی سکن کے لئے گلوئنگ میں نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیا ہے جس میں کیرٹ ہیں ٹرمیرک ہے پپایا ہے ایگز ہے ایوکیٹو ہے اور گرین لیف والی کوئی سبسی آپ نے ضرور کھایا کرنی ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی سکن اچھے سے گرو کرتی ہے آپ کی سکن برائیٹ ہوتی ہے فریش ہوتی ہے تو آپ نے ضرور یہ والا فوڈ یوز کرنا ہے جو کہ انٹی اوکسیجن فوڈ ہوتا ہے آپ گوگل پر سرچ کر کے بھی اس فوڈ کو سرچ کر سکتے ہیں جو بھی آپ پسند ہو اپنی ضرور اپنی روٹین لائف میں یاد کرنا ہے تو نیکس ٹیپ ہے سلیپ پروپرلی سلیپ بہت ضروری ہے اگر آپ جب تک پروپرلی ریسٹ نہیں کریں گی آپ کی سکن پر گلو نہیں آئے گا تو گلو لک کے لئے آپ کو کم 8 خانٹے ضرور سونا ہے ریسٹ کرنی ہے یہ بہت ضروری ہے تو نیکس اور لاس ٹیپ ہے ڈرمی ٹیپ سے کنسلٹ کرنا ویورز بہت سے لوگ ہیں جن کو بہت سکین کے بہت پروپلومز ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کسی اچھے ڈرمی ٹیرمی ٹیرمی مشورہ کریں اپنی سکین کے اکورڈنگ اسے مشورہ کریں جو بھی آپ کو ایشوز ہیں ان سے جو چیزیں وہ آپ کو رکومنڈ کریں چاہے وہ فیس واش ہو کریم ہو نائٹ کریم ہو کوئی بھی موسٹرائزنگ لوشن ہو کچھ بھی ہو کو آپ نے ان کے اکورڈنگ ہی یوز کرنے ہیں تو سب سے بہتر مشورہ میرا آپ کو یہ ہے کیونکہ ہر انسان کے سکین ایشوز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ڈرمی ایشوز سے بہتر آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا بجائے کہ آپ سکتے آپ سکن ٹائپ آپ کو سمجھ نہ آرہی ہو تو آپ سکین پر سائیڈ ایفیکٹ کر رہی ہو اس لئے بہتر ہے پہلے کسی اچھے ڈرمی اگر سٹیپ بھی بہت ضروری ہے ادروائز ویسے بھی یہ والا سٹیپ ضروری ہے کہ کسی بھی اچھے ڈرمی ایسی بھی پر ایسی پر مجھے اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اگر آپ کو انفرمی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے ایکشلی میں نے آپ کو میرے چینل پر ملیں گی جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہو سکتی ہے تو وہ بھی ضرور جا کے میرے چینل پیج پر وزرٹ کی جائے گا ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ